الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی عبادا اما بعد فعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاته مخاشئون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلاة و عماد الدین صدق اللہ و صدق رسوله النبی الامی الكریم وعزا سامین آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے مبارک ارشادات میں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک بڑے رکن نماز کا ذکر فرمایا ہے نماز ایک ایسا رکن ہے جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی انسان پر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے اور انسان کی موت تک مرتے وقت تک کبھی کسی حالت میں معاف نہیں ہوتا اسلام کے اندر جتنے بھی ارکان جتنے بھی فرائض ہیں جتنی چیزیں بھی فرض ہیں وہ کسی وقت کسی مجبوری میں معاف ہو سکتی ہیں مگر یہ نماز ایسا ہے نماز ایک ایسا فرض ہے جو کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہوتا مثلا اگر کوئی بندہ غریب آدمی ہے اس سے زکاة معاف ہو جاتی ہے اگر کسی بندے کے پاس معاف دونت نہیں ہے اس بندے سے حاج معاف ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا جس کوئی شیخ فانی کہتے ہیں اتنا کندو اور اتنا بوڑا اتنا بیمار ہو جس کے دوبارہ صحت مند تندرست ہونے کی امید نہ ہو اس سے روزہ بھی معاف ہو جاتا ہے اس کے لیلہ دا مسئلہ ہوتا ہے وہ صبح شام کسی غریب آدم کو کھانا دے اس کے روزے معاف ہے لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہوتی کسی حالت میں معاف نہیں ہوتی حمیر ہے پھر بھی فرض ہے غریب ہے پھر بھی فرض ہے بیمار ہے تندرست ہے جیسے بھی ہے کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر بیٹھ کر نہیں تو لیٹھ کر ہر حالت میں پڑھنی ہے اس کے لیلہ کوئی معافی نہیں ہے اس میں کوئی معافی نہیں ہے اور سب سے پہلے یہی فرض ہو دیئے مثلا آج کوئی بندہ کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہوتا ہے آج ہی اس بندے پر زکاة فرض نہیں ہو جائے گی آج ہی اس بندے پر روزہ فرض نہیں ہو جائے گا آج ہی اس پر حاج نہیں فرض ہو جائے گا لیکن نماز آج ہی فرض ہو جائے گی اس بندے پر زکاة فرض ہو گی سال کے بعد جب اس کے پاس مال دوہت ہو گا سال گزرے گا سال کے بعد جا کے زکاة فرض ہو گی حاج فرض ہو گا جب حاج کے دن حاج کے مہینے آئیں گے اس وقت حاج فرض ہو گا ورنہ آج پہلے دن حاج نہیں فرض ہو جائے گا روزہ آج نہیں فرض ہو جائے گا روزہ اس وقت فرض ہو گا جب رمضان کا مہینہ آئے گا لیکن جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو نماز اسی وقت فوراً فرض ہو جاتی ہے اور آخر وقت تک بندے کے ساتھ لگی آخر تک اس کے اندر کوئی معافی کے چانس نہیں ہوتے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک بڑا رکر ہے حدیث پاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو انسان کے سر کے ساتھ تشبیح دی ہے جس طرح انسان کے جسم میں انسان کا سر ہوتا ہے آپ دنیا کے اندر ایسے انسان موجود ہیں جس کا ہاتھ نہیں ہے ایسے انسان موجود ہیں جس کے پاؤں نہیں ہے ایسے موجود ہیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں ہر طرح انسان موجود ہیں رہ سکتے ہیں زندہ ہو سکتے ہیں مگر دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا موجود نہیں جس کا سر نہ ہو اسلام کا یہ سر ہے نماز اگر نماز نہیں ہے تو اسلام بالکل ختم ہے اسی طرح جس انسان کا سر نہیں ہے تو وہ انسان ختم ہے سر کے بغیر انسان نہیں زندہ رہ سکتا نماز کے بغیر اسلام بھی زندہ رہ سکتا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اس پر عمل کی توفیق ادا فرمائے